بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں حافظ محمد بلال دوستو آج سندے ہے میں اور علی بھائی فارغ تھے تو ہم نے سوچا کہ کوئی ریسپی بنائی جائے آج آپ لوگوں کے لیے دوبارہ ایک ریسپی لے کے آئے ہیں مٹر پلاو کی انشاءاللہ آپ لوگوں کو مکمل ریسپی بنانی بھی سکھائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ کس طرح ہم نے بنائی ہے اور ٹیسٹ بھی کر کے بتائیں گے کہ اس کا ٹیسٹ کس طرح کا آیا ہے تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بنانا بڑی خوبصورت لگتی ہیں یہ تہنیاں ہرے بڑے درخت اور یہ ایک گاؤں کا محول سادہ سا محول جس میں ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے سپیشل ریسپی بناتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے تو آئیں آگے نیکسٹ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ پیاز براؤن ہونے کے بعد انڈیا میں کیا ڈالیں گے ہمارے پیاز جو ہیں وہ براؤن ہو چکے ہیں دیکھیں آپ کیونکہ ہم لوگ مٹر پلاو بنا رہے تھے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیماتر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے اس میں ٹیماتر ایڈ کر دیئے ہیں ابھی تھوڑے سے جیسے ہی یہ ٹیماتر نرم ہوں گے ٹیل میں ہم باقی چین میں ایڈ کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ جو مٹن پلاو ہے یہ مٹن پلاو کہہ رہا ہوں یہ مٹن پلاو جہر کیسے بنتا ہے اس کے علاوہ آلی بھائی دیکھیں ماشاءاللہ ہماری حویلی کی خوبصورتی کچھ پرندے بھی ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں اور پرندوں کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ تعداد میں یہاں پہ حویلی میں درخت بھی موجود ہیں جو ہماری حویلی کی خوبصورتی کو دبالا کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک اور بھی خوبصورت چیز دکھاتے ہیں ابھی ہماری کیٹ ہے جو بڑی ہی خوبصورت ہے اور پیاری بھی ہے اور وائد کلر میں ہے ماشاءاللہ اور بہت زیادہ پیار بھی کرتی ہے اور ہم اس کو کھانے میں دیتے ہیں دودھ اور روٹی وغیرہ اور اس کی کچھ فیڈ ہوتی ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک مرتبہ پودے دکھانے ہیں حویلی میں جو لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ خوبصورت پودے ہیں ہمارے بہت زیادہ ہمارے ٹماتر اور ہمارے جو مطر ٹیپ نرم ہو چکے ہیں ابھی اس میں ہم دوسری چیزیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے یہ مسالہ جات ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ایملی اور یہ ہے لیمن جوس اس کے علاوہ یہ ہے لہسن اور ادرک کا پیسٹ اس کے علاوہ یہ ہے حلیبہ ہری میرش بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا کچھ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے ابھی اس کو دس پندرہ میٹھ ہم پکائیں گے اور جب یہ مسالہ تیار ہو جائے گا پھر انشاءاللہ اس میں چاوہ لیڈ کریں گے حلیبہ پانی میں جوش آگیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کے پانی اُبل رہا ہے ابھی اس میں ہم ایڈ کریں گے چاوہل بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیبہ ہم نے چاوہل ایڈ کر دی ہے حلیبہ پانی چاوہلوں میں ہشک ہو گیا ہے ابھی ہم لوگ چاوہلوں کو لگائیں گے دم آج کچھ اس طرح ہوا ہے کہ پانی اس میں زیادہ ڈل گیا تھا ابھی ہمیں اس طرح اندازہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ہائسہ ہائسہ ہمیں یہ طریقہ ٹھیک آ جائے گا تو ابھی ہم دم لگائیں گے اور اس کے بعد جب چاوہل ریڈی ہوں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ چاوہل کس طرح کے بنے اور ان کا ٹیس جو ہے وہ کس طرح کھایا ہے تو دم کیسے لگائیں گے ابھی ہم سب سے پہلے ڈکن کے سائدوں پہ اس کو لپیٹ دیں گے اس طرح اور لپیٹنے کے بعد ہم اس کو ڈام دیں گے تاکہ جو اندر باپ ہے وہ اندر ہی رہے اور نیچے آگ نہیں جلائیں گے بلکل ہلکی آنچ پہ ہم اس کو ڈام دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح پھر اس میں نہ تھوڑا سا دنیا بھی ایڈ کریں گے اوپر اس کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا خوبصورت لگ رہے ابھی جب یہ ٹاول پاکتیں گے پھر کچھ اور بھی چیزیں اوپر ایڈ کریں گے میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا خوبصورت بھی لگیں گے اور ٹیسٹ بھی انشاءاللہ بنے گا اس کا لی بھائی ہمارے چاول ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کے بنے ہیں آئیں آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں لی بھائی ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اوپر سے اور خوشبو بھی بہت زیادہ پیاری آ رہی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ اچھے ہوں گے تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال گیا تھا لی بھائی تو جیسے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں ہم نے کافی محنت کی ہے آہ سب سے پہلے علی بھائی ٹیسٹ کریں گے کہ ٹیسٹ کس طرح کا آیا ہے بسم اللہ ہیں کس طرح کے بنی ہے آہ 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 بیٹھ کے چیک کرتے ہیں علی بھائی ٹیسٹ کیس طرح کا آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں بھائی بہت بہت زیادہ تیسٹ ہی ہیں ماشاءاللہ اور اس بھی بہت زیادہ اور ہماری جو محنت ہے وہ زیادہ نہیں ہوئی آج لگ رہا تھا ایسے کہ جیسے چاوال بہت زیادہ ڈیلی ہو جائیں گے لیکن بہت زیادہ اچھے بنے ہیں بہت زیادہ تیستی بھی ہیں دوستو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے کافی منت کر کے آپ لوگوں کے لیے ولاق بناتے ہیں ریسپی بناتے ہیں آپ لوگ لازمی شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور ہمیں دعاوں میں لازمی یاد رکھا کریں اسی طرح ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے مزید ویڈیو جلاتے رہیں گے اللہ حافظ